جتنی اس طرح کی پارٹیاں ہیں ان میں سائد اتر بھارت میں ہندی چھتر میں اکیلی پارٹی ہے جس نے اس مدے پر عوام کے ساتھ کھڑا رہی سمبیدان کے ساتھ کھڑا رہی حالانکہ لوگ سبا میں گلتیاں انہوں نے بھی کی اور اس کی ہم نے آلوچنا بھی کی جگہوں پر لیکن پھر بھی آئیڈیلوجیکلی اس پوزیشن کے ساتھ وہ کھڑے رہے اس لئے میں خیر مقدم کرتا ہوں پہلی بات دوسری بات کی دیکھیں مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیوں اور کیسے سمبیدان بھی رو دی ہے اس پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھلے ہی رائنیتک طور پر ساماجی نیائے کی پخشدر جو شکتیاں ہیں ان کا نیتر تو خوکھلا ہوتا جا رہا ہے لیکن جو نوزوان ہیں جو سمرتھک ہیں جو ایکٹویسٹ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ہندو راشتروات کے پیروکاروں کے لیے یا ہندوستان کو ختم کرنے کی جو کوشش آج کر رہے ہیں لوگ جو ایک فاسس ریزیم قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے خطرے کی گھنٹی ضرور ہے کہ جو مینسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کبھی منڈل کی بات کرتی تھیں ہم بیٹکر کی بات کرتی تھیں ساماجی نیائے کی بات کرتی تھیں ان کا نیتر تو کھوکھلا ہو رہا ہے بددیوہین ہو رہا ہے ویچاردھارہ کس طرح پر دردر ہو رہا ہے لیکن جو عوام ہے وہ اتنی سمجھدار ہو رہی ہے پہلے عوام سمجھدار نہیں ہوتی تھی اس کو نیتا سمجھدار بناتا تھا آج نیتا سمجھدار نہیں بن رہے ہیں عام لوگ سمجھدار بن رہے ہیں تو یہ ایک بہت نئی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے میں تقریباً تیس پیتیس سال سے بھارت کی پترکاریتہ میں ہوں اور شروعات میں نے سب جانتے ہیں میتر لوگ کہ میں نے ٹائمز آف انڈیا گروپ سے کی تھی نو بھارت ٹائمز اس کے ہندی اکبار سے لگ بگ ہندی کے سبھی اکباروں میں رہا لیکن میں نے آج تک ایسی عوام نہیں دیکھی آج تک ایسا دلت اور پشنوں کے بیچ میں نوزوانوں کی یہ فوج نہیں دیکھی جو آج گازی آباد سے لے کر گورکپور تک کوئیم بٹھور سے لے کر اور میں دور دراز کے علاقوں تک ملتی ہے اتنے پڑھے لکھے اتنے سوئے گئے تو میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن ہم یہ ضرور آپ کو ساپ کر دیں بہت سنچھےپ میں کیونکہ ہم کم بولنا چاہتے ہیں کہ یہ بھارت کا سمیدھان جب بن رہا تھا سنجوگوہ راجی صفحہ ٹی وی کے پہلے سمپادک ہونے کے ناتے مجھے بھارت کی سنجوگوہ کی ان تمام ڈیویٹس کو بھی دیکھنے اور پڑھنے کا سو بھاگے ملا کیونکہ اس وقت ہم سنجوگوہ پر کچھ کام کرنا چاہتے تھے اپنے چینل کی طرف سے تو میں نے سنجوگوہ میں جو ڈیویٹس ریجرویشن کو لے کر ہوئی تھی ان کو بھی بڑے گوھر سے دیکھا نوٹس بھی لیا میں چاہتا بھی تھا کہ اس پر کوئی پستکاکار ایک الگ سے بلکہ میں نے لکھا بھی اس پر ہے کہ کیوں نہیں بھارت سرکار نے اب تک ریجرویشن کی وہ پوری ڈیویٹ کو ایک پبلکیشن ان کے پاس ہے نیویٹی نیشنل بک ٹرسٹ ایک اور ہے ان کے پاس پرکیشن ڈیویزن ان جگہوں سے کیوں نہیں کتاب چھاپی اپنے دیش میں نہیں چھاپی دوسرے لوگوں نے بھی نہیں چھاپی میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ ڈیویٹ اڈیسا سے لے کر کے اور ساؤت کے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ایک آنوی آرثیق آدھار پر آرکشن ہونا چاہیے اور آرثیق آدھار پر آرکشن کے پکچ میں کانگریس کے بہت سارے نیتہ تھے آپ کو بتاؤں اس وقت جتنے کانگریس کے ٹاپ لیڈرز تھے وہ سب مانتے تھے کہ یہ جرور اس کو رکھنا چاہیے جب پونے پیکٹ ہو چکا تھا آپ جانتے ہیں پونے پیکٹ کے بارے میں آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے جس دروازے سے یہ ایفرمیٹیو ایکشن سکارات مکہ کروائی بھارت میں آئی تھی اس کے پہلے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں کچھ ایسے راجہ ابھی تھے جنہوں نے اپنے علاقے میں کھولاپور میں یا اس طرح کے تمام اور حلقوں میں کچھ ایک حلقوں میں انہوں نے ایفرمیٹیو ایکشن انٹوڈیوز کیا تھا لیکن سچ پوچھئے تو آزاد بھارت میں سمبیدھان صفحہ کے تحت جو معاملہ سامنے آیا جو سمبیدھان میں شامل ہوا بعد میں وہ پونے پیکٹ کی وجہ سے ہوا اور پونے پیکٹ کن مجبوریوں میں بنا وہ ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے ہم بہت آپ لوگ جانتے ہیں جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیبیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو آرثک آدھار پر آرکشن کے پالو پر امبیٹ کر صاحب نے اتنا آرگومنٹیڈ امیتنے ترکشیلتہ کے ساتھ ساری باتیں اپنی رکھی ہیں سمبیدان صفحہ میں اس کے بعد بھی تمام میٹنگز میں کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں آرثک آدھار پر آرکشن دینے کی ساری دلیلیں ان دلیلوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تو جس آدھار پر ابھی آرکشن کا یہ صدحانت لاغو کیا گیا ہے درس پرسنٹ ہم کہتے ہیں کہ آپ پندرہ چار ہو سولہ چار ہو آرکشن تری فٹی ہو سمبیدان کی ان سبتہ نشید ہی نہیں ہے بعد میں جتنی کیسز سپریم کورٹ میں آئیں کیشوانند بھارتی کی کیسز جو آپ جانتے ہیں 1973 کا وہ اعتحاسک فیصلہ جس میں جسٹس ایچ آر خنہ نے ایک بہت مہتپور بات کہی تھی اپنے ججمنٹ میں اور پتہ نہیں کیسے اس دیش کا میڈیا اس دیش کے ودوان جو دنیا بھر کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں لکھتے رہتے ہیں لیکن ان چیزوں پر نہیں لکھتے جیسے ہی ایفرمیٹیو ایکشن کا حمل آتا ہے ان کی کلم ان کے مائک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان میں آمین آمین آپ دیکھئے دیش میں دیش میں اتنے لیبرل تھنکرز ہیں لیفٹس تھنکرز ہیں بہت سارے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں دنیا کے بدلنے کا ایسا درشن وہ پیش کرتے ہیں مانو وہ مارکس لینن ماؤسٹنگ ان سب سے آگے ہوں اور اتنے اچھے اچھے کولم لکھتے ہیں میں ایک ایک کو بتاؤں وہ موڈی جی کے بھی بیرودی ہیں وہ بھاسپا کے بیرودی ہیں وہ آر ایس ایس کے بیرودی ہیں لیکن کیا مزال کی ایفرمیٹیو ایکشن پر لکھیں تو ان سے بہتر تو مجھے امریکہ میں رانے والے امر سین لگتے ہیں امر سین امر سین نے پہلی ہی اپنی ٹک پڑی میں کہا کہ یہ بالکل بیکار کی بات ہے جو کی گئی ہے اپنے شبدوں میں انہوں نے جو کہا جو اس وقت مجھے کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں exactly ان کے شب لیکن انہوں نے اس کو سیرے سے خارج کیا جو 10% ریجوریشن کی تھیوری لے کر یہ سرکار آئی تو دیکھئے ایچ آر خننہ کو میں یاد کر رہا تھا ایچ آر خننہ صاحب نے اپنے وستریت ججمنٹ میں اس ججمنٹ کے بہت سارے اور پالوں ہیں جن سے آپ سامت ہسامت ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیسک بات اس ججمنٹ کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ آپ بھارت کے سمبیدھان میں کچھ بنیادی اس کے بیچار ہیں اس کی کچھ فاؤنڈیشن بنیاد ہے اس کی اس کے کچھ ایسی سنرچنہ ہے جس کو بنیادی سنرچنہ کہتے ہیں آپ اور وہ جو ہے ایفرمیٹیو ایکشن کا درشن جو ہے جو بیچار ہے وہاں بھی ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ اس کو پلٹ نہیں سکتے کیوں کیونکہ وہ بھارت کی سمبیدھان سبحہ کی دین ہے اور لمبے ویچاری مرش کے بعد ہے آج تو آپ نے کوئی کمیشن بھی نہیں بنایا منڈل کے لیے تو اتنا بڑا کمیشن بنا منڈل کے کمیشن نے اتنے سارے لوگوں سے کنسلٹیشن کیا انوستیج سے کالیجج سے انجیو تمام طرح کے لوگوں سے تب جا کر وہ ریپورٹ آئی اور معاف کیجے گا انٹی منڈل جو آندولن ہوا تھا اس میں ہندوستان کے تمام بڑے میڈیا نے تمام لیورلز نے لیورلز نے بھی میں کس کا کس کا نام لوں سب نے منڈل کے خلاف لکھا لیکن منڈل کمیشن کی ریپورٹ انہوں نے پڑھی ہی نہیں تھی منڈل کمیشن کی ریپورٹ اگر دیکھا جائے تو بہت دھک روپ سے بہت ہی پراؤر ریپورٹ ہے اس میں صرف ریورویشن کا درشن نہیں ہے اس میں ایکنونمی آرثیق ساماجی وکاس کا بھی ایک درشن ہے اس میں کیا نہیں ہے موڈی جی آگ بات کرتے ہیں کس کی وہ سکل ڈیولپمنٹ مائی گاڈ اس میں سکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ہے اس میں کیا نہیں ہے ایک آنمی ری فارم اگریکلچر کے چھتری میں تمام لوگوں نے کام کیا اس میں گل صاحب کا یگدان ہے پی ایس کرشنن صاحب کا یگدان ہے ایک سے اچھے جو 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 ویچاردھارہ کے سطر پر جن پکشی بودھی جیوی ہیں بیروکریٹس ہیں ان کا کنٹریبیشن ہے سب کا ہے لیکن ہمارے بودھی جیویوں نے ہمارے میڈیا نے سری سے خارج کیا تھا لیکن وہی بودھی جیوی وہی میڈیا اب یا تو ٹین پرسنٹ ریجوریشن کے پکش میں کھڑا ہے یا بلکل خاموش ہے کچھ لوگوں نے تو لکھنا ہی بند کر دیا اس وشے پر ان کے لیوریل چہرے اتنے بری طرح گر رہے ہیں کہ پوچھئے ہمیں کیا کہوں اس کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایچ آر خننہ صاحب نے اس کو بلکل صاف کر دیا تھا کہ یہ سمیدھان کی بنیاد کو آپ نہیں ہلا سکتے اس کی سنرچنہ کو آپ نہیں بدل سکتے جو اس سرکار نے کیا ہے اور بغیر کسی سروے کے بغیر کسی ریپورٹ کے تو ایک تو یہ پہلو ہے جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے دوسرا جو میں کچھ راجنیتک بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ لوگ کے سامنے اور اگر پترکار نہیں کرے گا راجنیت پر بات تو اور کون کرے گا راجنیتک لوگ تو راجنیت پر بات کرنے میں آج کل ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھی رہے ہیں امین ایک سیفہی کا سامراج ہے ایک دوسرا اور سامراج ہے یہ پتہ نہیں یہ سامراج کیا کر رہے ہیں امین کوئی کمب میں ڈپکی لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے آپ لگائیے آپ لگائیے ڈپکی آپ ڈپکی لگائیے لیکن آپ نے ویچارکتہ تب بلکل بناش کر دیا ہے خاتمہ کر دیا ہے ایک ام بیٹ کر اکیلا ایک ام بیٹ کر اور اس کی میک جینز ان کی میک جینز موک نائے ہو بیسکرد بھارت تو ان کو بھی پتھرکائیں نکالنی پڑیں کیونکہ مینسٹری میڈیا ان کے خلاف تھا مینسٹری میڈیا میں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی ایک ایسے آدمی کو میں بھی جانتے ہیں ام بیٹ کر کو بہت بعد میں پڑھا کیونکہ ہندی شتر میں میں اتر پردیس سے آتا ہوں الہاباد انیورسٹری میں پڑھتا تھا ان دنوں جینو آنے سے پہلے ام بیٹ کر ملتے ہی نہیں تھے دیکھتے نہیں تھے دنیا بھر کی لوگ مل جاتے تھے ام بیٹ کر کبھی نہیں ملتے تھے کتاب کی دکانوں پر لیکن جب سے ام بیٹ کر میں نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اندوستان کی دھرتی پر انوخہ سکالر ایک ایسا سکالر ایک ایسا سکالر ایک ایسا سکالر جس کے پاس جتنے اس دیش کے انٹیلیکچولز ہیں آزادی کی لڑائی کے ہم سب کو سیلوٹ کرتے ہیں لیکن ویسا انٹیلیکچول مطلب جس کے پاس اتنا بڑا بشار درشن ہے ہم تو پہلے سمجھتے تھے بہت سارے لوگوں نے سمجھا رکھا تھا کہ وہ دلیتوں کے آئیکن ہیں وہ سمجھدان بنانے والے ایک وکیل ہیں وہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کتنا بڑا دارشنیک ہے جس نے وید کو اپنی ستھ کو پرانوں کو تمام سنسکرٹ کے برامر پنڈیتوں سے جیادہ پڑھا ہے ایک ایسا آدمی جس نے پوری دنیا کو سمجھا ہے جس کے پاس بھارت کو بدلنے کا ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ جاتی کے ساتھ جنتنتر نہیں چل سکتا اور اس امبیٹکر کو لوگوں نے جاتیوں کا نیتہ بنا دیا جاتی کا دیوتہ بنا دیا وہ امبیٹکر کہتے ہیں کہ جاتیوں کے ساتھ سماج میں ہمارے دیش میں یہ جنتنتر نہیں قائم رہ سکتا ایفرمیٹیو ایکشن اس امبیٹکر کی دین ہے اپنے دیش میں اور ایفرمیٹیو ایکشن کیوں ہے جاتیوں کو بڑھانے کے لئے نہیں اس سماج میں جنتنتر قائم کرنے کے لئے گیر برابری کا جو پورا کا پورا وکرال یہ روپ تھا بھارت میں صدیوں سے چلا رہا اس کو بدلنے کا تھا ایک امبیٹ کرنے بھارت میں یہاں کے کرونوں آدیواسیوں کرونوں دلیتوں اور او بی سی کے لئے بھی آرکشان کو پرتیپادت کیا ایک امبیٹ کرنے آج اسی امبیٹ کرنے کے کاران اتنے دلیت نیتا اتنے پچھڑے نیتا اتنے آدیواسی نیتا ہیں اب سب کے رہتے ہوئے آرکشان لٹ گیا ان سب کے رہتے ہوئے آرکشان ختم ایک امبیٹ کرنے ہم لائے آرکشان سارے نیتاؤں نے جو ہم بیٹ کر کے بھکت کہتے ہیں کسی کو منڈل کے بھکت کہتے ہیں ان کے رہتے ہوئے امبیٹ لوٹ لیا گیا آرکشان کو یہ آج کے بھارت کا درشن ہے آج کے بھارت کا پریدرشیہ مطروں انت میں میں ایک بات کہکے کنکلوڈ کروں گا اپنی بات بہت سارے مطروں کو کہنا ہے کہ دیکھئے ہر چھتر میں ڈیٹوریشن ہوا ہے زرنالیزم میں بھی ایک زمانہ تھا جیسا میں نے کہا کہ امبیٹ کر کو نہیں چھاپا جاتا تھا امبیٹ کر کو نہیں سنا جاتا تھا لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب اپنے سماج میں گھنے شنکر ویدیارتی جیسے پترکار تھے ایک جمانہ تھا جب پریمچند جیسے لیکھک اور پترکار تھے مجھے بشواس ہے کہ اگر گھنے شنکر ویدیارتی ہوتے سورن سماج میں پیدا ہوئے تو آج یہاں منچ پر ہوتے وہ بھی لیکن آپ بتائیے آپ بتائیے مجھے کہ یہاں پر مجھے کیوں آنا پڑ رہا ہے میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ منوجہ کی طرح ایک اور بڑا پترکار بھی یہاں ہوتا ہے منوجہ کیوں یہاں ہے منوجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ راشتری جنتہ دل میں ہے میں ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں کیونکہ نو بھارت ٹائمز میں بیہار میں میں ایک بار ٹرانسفر کر کے گیا تھا ساڑھے آٹھ سال بیہار رہا ہوں ان کے پریوار کے لوگوں نے ساماجی کنیائی کی لڑائی بھی لڑی ہے رمیش جی ان کے پریوار میں رہے ہیں رمیش جا دیکھیں ہمارے نیتاؤں نے کانسفینسی بنانی شروع کی وشاہدھارہ پر کام نہیں کیا آج اگر تیجسوی یادو کی پارٹی کے رغبن سوابو ناک بہت سی کورتے ہیں کہ ویشالی کے چکیوں ان کو چناؤ وہاں لڑنا ہے کہ اچھنی کیوں ایسے اس پر نہیں بولنا چاہیے تھا اس پر یہ سٹینڈ لے نہیں کیوں ہم صاف صاف آج بولنا چاہتے ہیں کچھ باتیں اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اپر کاسٹ کوٹ نہیں دے گا ارے بھئی اپر کاسٹ کو آپ نے سمجھایا ہی نہیں اپر کاسٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کی سنرچنہ بنائی گئی ہے اس دیش میں ہندو توا دوارہ ہندو فاسیزم دوارہ وہ ناکیول مائنارٹی کے خلاف ہے ناکیول دلیت کے خلاف ہے ناکیول او بی سی کے خلاف ہے بلکہ اپر کاسٹ کے خلاف ہے اپر کاسٹ کو اس نے جہری لب اس کے دماغوں میں جہر گھول رہے ہیں اس کو منوشہ ہونے سے دور کر رہے ہیں امانوی بنا رہے ہیں ایک ایسے سماج کی رچنہ کر رہے ہیں یہ لوگ جو سماج ناکیول بھی بھاجی تھے بلکہ اس لیے اس کو کھنڈ کھنڈ کر دے گا تو ہمارے نیتاؤں نے ہم بیٹ کر ہم بیٹ کر ڈائلوک کرتے تھے ہم بیٹ کر ویمرش کرتے تھے ہم بیٹ کر کوئی یہ چنتہ ہے وہ تو بار بار ان کو ہرایا گیا بعد میں بھی ہرایا گیا اس کی چنتہ ان کو نہیں تھی ان کو چنتہ یہ تھی کہ سماج کو کیسے ہم دور تک بدلیں اس کے اندر تک جا کر بدلیں وہ کام ہم نے نہیں کیا ہمارے نیتا صرف اور صرف کانسوینسی کی بات کر رہے ہیں آپ جب تک ویچار کی لڑائی نہیں لڑو گے یہ چیز نہیں بدلے گی جو آپ ہم بدلنا چاہتے ہیں اس لئے مطروں بلکل لانسٹ میں میں یہ کہوں گا اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کوٹا کے بعد ہم تھوڑی دیر بولنا چاہتے ہیں اس پر روستر پر دیکھئے روستر کا جو معاملہ ہے جیسا سبھی نے کہا آپ سب لوگ انہیں آنکڑے پڑے ہیں انڈین ایکسپریس نے پورے آنکڑے چھاپے تھے آٹی آئی سے لے کر چھاپے تھے جیرو پروفیسر ہے اس پورے مہادیش میں جیرو اسوسییٹ پروفیسر جیرو اور یہ اور اگر آپ کسی اپر کاسٹ کے لڑکے سے بات کیجئے نوزوان لڑکے سے کہتا ہے سارا ہو بھی سی کھا گیا ہماری سیٹیں کیوں کیونکہ زہر یہ زہر ہے جو دشپریسر یہ میڈیا کیا ہے اس دیش کا اس دیش کا میڈیا جو ہے معاف کیجے گا میں میڈیا کا حصہ 35 سال سے ہوں اس دیش کا میڈیا ہندو ہندو سماج کا جو اپر کاسٹ ہے اس کی جو وکرتیاں جو لگاتاری کٹھا ہو رہی ہیں جو آجادی کی لڑائی کی سمیہ واقعی جن کا ادھاری کرن ہوا تھا جن میں ایک شہشوتہ آئی تھی وکرت ہوتے ہوئے بھارت کے اپر کاسٹ کے بڑے حصے کا سانسکرتک سپاہ سالار بن گیا ہے اس دیش کا میڈیا اس کی کمیونکیشن وگ بن گیا ہے یہ میڈیا اوے انگریجی کے ٹاپ کے انکر سے آپ بات کیجئے روشٹر کو لے کر اور آرکشن کو لے کر وہ ایسی بات کرتا ہے جیسے بھی شہندو پرست کا ایک نیتہ کرتا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں ایسا میڈیا نہیں تھا آزادی کے بعد کم سے کم ایسا میڈیا نہیں تھا اتنا برا میڈیا نہیں تھا اس لئے ریفارمز نے ایکانومک ریفارمز کی بات میں کر رہا ہوں اور جو ہندوتوہ کی جو پوری فورسز کا جو پلرائیشن ہوا ہے جو ادارتہ کا جو ایک دکھاوا تھا بیچ میں جو کھڑا کیا گیا تھا جو جیسے جیسے نوچا ہے اس نوچنے کے ساتھ ہی یہاں وکرتیاں بھارت کے سواج میں آئی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں بہت بھیانک ہیں اور یقین مانئے یہ ہمارے دیش کو تحس نس کر دیں گی اس لئے او بی سی دلیت آدیواسی نیتاؤں سے بھی میران روز ہے پلیز آپ سمجھنی کی کوشش کیجئے آپ جیتیے ہاریے کچھ بھی کیجئے لیکن اپنے سماج کو ایجوکیٹ کیجئے اپنے سماج کو ایجوکیٹ کیجئے اور ہارنے کا رسک لے کر بھی آپ صحیح قدم پر کھڑے رہیے صحیح پوزیشن پر کھڑے رہیے جیسے تیجسوی آج کھڑے ہیں میں نہیں کہا رہا ہوں کہ تیجسوی کی پارٹی سو فیسدی صحیحی کام کرتی ہے بلکل نہیں کہتا اور نہ کہنا چاہیے کسی کو بھی کم سے کم پترکار کو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن براڈلی اگر دیکھا جائے تو آپ سچ کے ساتھ آج کی تاریخ میں اس مدے پر کھڑے ہیں آپ کھڑے رہیے آپ کم سیٹوں سے بھلے آئیے مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے لیکن جب تک سچ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے مہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس دیس میں سچ کا قتل ہو رہا ہے